آدھا آئیے شروع کرتے ہیں خبروں کا سلسلہ اعتماد کے ساتھ سب سے پہلے اہم سرقیہ سرقیوں کو پیش کر رہے ہیں داروستلام کوپریٹیو اربن بینک لیمیٹڈ جنوبی افریقہ میں نیا کوویڈ وائرس اومی کرون ڈیبلیو ایچو نے کہا صورتحال پر نظر رکھی جائے مودی نے کہا بینلو قوامی پروازوں کی بحالی کا اثر نو جائزہ لیا جائے جنوبی افریقہ سے بینگلور پہنچے دو مسافرین کوویڈ سے متاثر رانچی میں کشمیری تاجرین کو زدو کوپ جے شریرام اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگانے پر مجبور کیا گیا ہیدرباد کی مہندرہ ینیورسٹی کے پچیس طلبہ اور سٹوف کے پانچ ارکان کوویڈ سے متاثر آزمین حج و عمرے سے تیس نویمبر تک کووی شیلڈ ویکسین کا پہلا ڈوز لے لینے کی اپیل اور پہلے کرکٹ ٹیسٹ میں نیوز لینڈ دو سو چھینوے رن پر آؤٹ اکشر پٹیل کو پانچ فکیٹ اب خبریں تفصیل سے خبروں کے پیش کرنا ہے او اے سی گروپ آف ہاسپٹلز عالمی دارے سہت ڈبلیو اچو نے جنوبی افریقہ میں پائے گئے کورونا وائرس کی نئی قسم کو اومی کرون کا نام دیا ہے اور انتہائی تیزی سے پھیلنے والے اس قسم کے مد نظر مزید آداد شمار جمع کرنے اور حالات پر نظر رکھنے کی اپیل کی ہے ڈبلیو اچو نے کورونا کی نئی قسم کے پہلی مرتبہ جنوبی افریقہ میں دریافت ہونے کے بعد اس کے تیزی سے پھیلنے کے امکانی قدشات کے مد نظر جنیوہ میں کل ایک ہنگامی اجلاس منعقد کیا ڈبلیو اچو کا کہنا ہے کہ اومی کرون کے حقیقی قطرات ابھی تک سمجھ میں نہیں آسکے ہیں لیکن ابتدائی شواہد سے پتا چلا ہے کہ وائرس کے تیزی سے پھیلنے والی اقسام کے مقابلے میں یہ نئی قسم زیادہ تیزی سے دوبارہ مرض میں مقتلع کر سکتی ہے آفریقہ میں دریافت ہونے کورونا کی نئی قسم کے سبب عالمی سطح پر پھیلے قوف کے درمیان آج وزیر آزم درندر مودی نے کوئیڈ وبا کی موجودہ صورتحال اور اس سے نمٹنے کے مسئلے پر ایک آلہ سطحی جلاس منعقد کیا مودی نے عہدداروں کو ہدایت دی کہ وہ ہندوستان میں بین الاقوامی پروازے بحال کرنے کے منصوبے کا اثر انو جائزہ لیں اور اس سمپ میں احتیاط سے آگے بڑھیں جنوبی افریقہ سے آج بینگلور پہنچنے والے دو مسافرین میں کورونا مضبط پایا گیا ہے جس کے بعد ریاست میں عہددار چوکس ہو گئے ہیں پہلے ہی جنوبی افریقہ میں پائی جانے والی کورونا کی نئی قسم کی وجہ سے مرکزی حکومت کی ہدایت پر ہائی الٹ کا اعلان کیا گیا تھا اومیکرون نامی نیا وائرس جنوبی افریقہ سے پھیلنے کی وجہ سے دنیا کے مختلف مالک نے جنوبی افریقہ سے آنے والی پروازوں پر پابندی لگا دی ہے جھارکھنڈ کے دارالحکمت رانچی میں ایک شخص نے مبیانہ طور پر چند کشمیری تاجرین کو زدکوب کرتے ہوئے انہیں جے شریرام اور پاکستان مرد آباد کے نارے لگانے پر مجبور کیا شہر کے ہاتھی قانا کالونی میں پیش آئے اس واقعی کی شکایت ڈورا انڈا پولیس اسٹیشن میں درش کرائی گئی ہے جب وہ کشمیر کے پہلگام کرنے والے بلاول وانی اور سابر بٹ نے اپنی شکایت میں بتایا کہ جب وہ ہاتھی قانا کالونی پہنچے تو راج کی شور نامی شخص نے انہیں روکا اور نارے لگانے پر مجبور کرنے کی کوشش کی جب انہوں نے انکار کیا تو انہیں زدکوب کیا گیا کے قویتہ کے مجالی سے مقامی متحدہ زلہ نظام آباد ایمیل سی بلا مقابلہ منتقب ہونے پر ٹاؤن مجلس نظام آباد کے قائدین کارپوریٹرز نے ان سے ملاقات کرتے ہوئے گلدستہ پیش کیا اور مبارک بات دی مجلسی وفد نے قویتہ کے دوبارہ انتقاب اور زلہ شہر نظام آباد کی ترقی کے لیے حکومتی سطح پر سنجیدہ کوششوں کے لیے نیک قائشات وابستہ کی قویتہ نے اس موقع پر تمام مجالی سے مقامی منتقبہ نمائندہ بشمول مجلسی قائدین کارپوریٹرز سے اظہار تشکر کرتے ہوئے شہر نظام آباد وزیلے کی ہماجیت کی ترقی کے لیے آپسی مشاورت کے ذریعے عملی اقدامات کرنے کا تیقن دیا جگتیال کے مٹپلی میں آج ملسی قویتہ کی آمد پر رکنے اسمبلی کورٹلا ویدیہ ساگر راؤ نے ان کا شاندار قیر مقدم کیا اس موقع پر مٹپلی کی مشہور تاجرین جنتہ بیڑی گروپ آف کمپنی کے مالکین سوہیل احمد حبیبودین تلہا اور آسیم نے ملاقات کی اور ملسی منتقب ہونے پر انہیں گلدستہ پیش کرتے ہوئے مبارک بات دی محمد عبدالحادی ایڈوکیٹ صدر مجلس اتحاد المسلمین زلہ محبوب نگر سید سعادت اللہ حسینی مجلسی فلو لیڈر صدر ٹاؤن مجلس محبوب نگر سجو پہلوان قائد مجلس نے بلدی کامپلیکس کے قرائداروں کو نئی تعمیرات کے لیے کمیشنر بلدیا کی تخلیع کی نوٹس کے خلاف ایڈیشنل کلیکٹر برائے ادارہ جاتے مقامی تیجس پاور سے ملاقات کر کے کمیشنر بلدیا محبوب نگر کے جابرانہ و ظالمنا نوٹس سے قرائداروں میں پھیلی قیرہ سانی اور پراج پریشانی سے واقف کرایا اور قرائداروں کو تخلیع کرنے کے لیے چھ ماہ کی محلت دینے اور انہیں ادامی کاروائیوں سے پہلے اپنی اپنی ملگیات کے سامنے آرزی ڈبے نصب کر کے کاروبار کو جاری رکھنے کا موقع فراہم کرنے کی ضرورت پر زور دیا بھینسہ ایڈیشنل ایس پی کرن کھارے کی ہدایت پر بھینسہ سرکل انسپیکٹر پراوین کمار کی نگرانی میں آج پھر ایک بار ریپٹ ایکشن فورس کے علاوہ اے آر کے پولیس جوانوں کو دوپہ تین بجے شہر میں گشت کر آیا گیا یہ ریالی شہر کے مختلف علاقوں سے گزرتے ہوئے واپس پولیس ایشن پر اختتام کو پہنچی اس موقع پر میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے سرکل انسپیکٹر بھینسہ پراوین کمار نے بتایا کہ شہر میں ٹیپل سلطان ریالی کے کوئی اجازت نہیں ہے باوجود اس کے شہر کے نوجوان سوشل میڈیا پر غلط افواہوں کو پھیلا رہے ہیں جبکہ پولیس نے ایسی کوئی بھی اجازت نہیں دی ہے اگر کوئی سوشل میڈیا کے ذریعے اس طرح کی افواہوں کو پھیلاتا ہے تو قانونی کاروائی کا انتباہ دیا حیدرباد میں واقع مہندرہ یونیورسٹی کے پچیس طلبہ اور پانچ سٹاف ارکان کوویڈ سے متاثر ہو گئے ہیں جس کے بعد اس یونیورسٹی کو بند کر دیا گیا ہے ٹیک مہندرہ اللیمٹیٹ کی جانب سے حیدرباد کے مضافاتی علاقے بہدر پلی میں چلائی جانے والی اس یونیورسٹی نے طلبہ کو ان کے مکانات واپس بھیج دیا اور اعلان کیا کہ پیر سے آن لائن کلاسز منعقد کی جائیں گی یونیورسٹی کے ذرائع نے بتایا کہ پچیس طلبہ ایک فیکلٹی رکن اور چار معاون سٹاف کوئیڈ سے مضبط پائے گئے ہیں تلہنگارہ کانگریس کی جانب سے دھان کی قریدی کا مطالبہ کرتے ہوئے آج حیدرباد کے اندرہ پارک پر دو روزہ بھوک ارتال شروع کی گئی یہ بھوک ارتال اتوار کی شام پانچ بجے قتم ہوگی اس موقع پر کتاب کرتے ہوئے پی سی سی صدر ریونت ریڈی نے کہا کہ دھان کی قریدی تک کانگریس پارٹی اپنی جد و جہ جاری رکھے گی انہوں نے کہا کہ مرکزی حکمت نے ساٹھ لاکھ میٹرک ٹن دھان قریدنے کا اعلان کیا ہے لیکن اب تک ریاستی حکمت نے صرف آٹھ لاکھ میٹرک ٹن دھان ہی قریدی ہے آزمین حج و عمرہ گروپ آرگنیزر اسوسییشن تلنگانہ نے آزمین حج و عمرہ سے کہا ہے کہ وہ تیس نومبر تک حکمت کی منظور شدہ کووی شیل ویکسین کا پہلا ڈوز لینے حکمت کی جانب سے مختلف مراکز پر فری ویکسین ڈوز دیا جا رہا ہے جناب عبد الرزاق قمر صدر اسوسییشن نے کہا کہ آزمین حج و عمرہ اس میں قطعی لاپرواہی اور تساہلی نہ کریں کیونکہ آخری تاریخ گزرنے کے بعد ویکسین کے لئے کافی رقم ادا کرنی ہوگی اکشر پٹیل پانچ وکٹ پر باہست رن کی شاندار کار کردگی کے اسپن کے جانب میں الجھی میوزلینڈ کی ٹیم اچھی شروعات کے باوجود ہندوستان کے خلاف پہلے ٹیس کی پہلے اننگز میں دو سو چھانوے رن بنا کر آل اوٹ ہو گئی ہندوستان نے پہلے اننگز میں انچاس رن کی اہم سبقت حاصل کرنے کے بعد دن کا کھیل قتم ہونے تک اپنی دوسرے اننگ میں ایک ویکٹ کے نقصان پر چودہ رن بنا لیے ہیں اور آخر میں سرخیوں پر دوبارہ ایک نظر جنوبی افریقہ میں نیا کوویٹ وائرس اومی کرون ڈیبلی وچو نے کہا صورتحال پر نظر رکھی جائے مودھی نے کہا بینلقوامی پروازوں کی بحالی کا اثرنو جائزہ لیا جائے جنوبی افریقہ سے پہنچے دو مسافرین کوویٹ سے متاثر رانچی میں کشمیری تاجرین کو زدوکوب جائے شریرام اور پاکستان مرداباد کے نارے لگانے پر مجبور کیا گیا ہیدراباد کی مہندرہ یونیورسٹی کے پچیس طلبہ اور اسٹراف کے پانچ ارکان کوویٹ سے متاثر آزمین حج وہ امرہ سے تیس نویمبر تک کوویٹ شیل ویکسین کا پہلا ڈوز لے لینے کی اپیل اور پہلے کرکیٹ ٹیس میں نیوزیلینڈ 296 رن پر آؤٹ اکشر پٹیل کو پانچ ویکیٹ یہ تھی اعتماد کی قبریں مزید قبروں کے لیے اعتماد کی ویب سائٹ ملاحظہ کی جا سکتی ہے ملک و دنیا بھر کی تازہ قبروں کے لیے اعتماد کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبانے کے علاوہ شیئر کریں